بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں سابیہ علی ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی جان میں نے اپنے بیٹے کا نام الحمد رکھا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے الحمد یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے حمد یہ مزدر آتا ہے حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا تو الحمد یہ مزدر ہے اس کے معنی آئیں گے تعریف کرنا تو یہ نام اگر لکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں الحمد نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بے اکل لکھا رہا سکتا ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے باقی الحمد نام اگر رکھنا چاہے تو یہ نام بھی رکھا رہا سکتا ہے فقط واللہ عالم